مکروز تو خیر بالکل ہی نباوہ ہوتا ہے اس سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا وہ تو ایک مزمحل مریض کی طرح زندگی بسر کرتا ہے لیکن کردینے والا بھی ایک عجیب قسم کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انسانی رشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں میں یہی کہیں ایک غیر معروف کونے میں بیٹھا ہوا تو چھپے تو ایک بابا آ گیا فقیر قسم کا چھوٹے لیول کا بابا لیکن اس کا کوئی ویجن ضرور تھا میں جب سمجھتا ہوں نا کہ وہ متوجہ ہو کر میری طرف آتے تو ان کا ویجن ہوتا ہے جو میرے چھوٹے ویجن کے اوپر اپنا عکس ضرور ڈاگ گئے تو وہ پراری وزاکار نیم فقیر نیم بابا نیم صوفی گانا گاتا ہوا جو ہم بچوں میں سنا چاہتا ہے اللہ حسمت دا مسافرے وری گاندکہر دا دروازہ کھل رحم دی کے لی کھل رحم دی کیسے آگے اکھڑا ہو گیا میرے پاس پانچ روپے کا نور تھا میرے بچوں جیسے کہ ابو اس سے کم نہ دینا آج کل فقیر بہت ناراض ہوتے ہیں اگر پانچ سے کم دی تو میں نے اسے دیا اس نے خوش ہو کے لے دیا مجھ سے کہا لگا کہ تو بڑا پریشانت سا ہے کچھ اور اکیلہ بیٹھا ہوا کیا بات ہے میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے اوپر بڑا کرد ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ یعنی بلواستہ طور پر بلاواستہ مجھ میرے اوپر نہیں ہے تو میں اسے نکل نہیں سکتا تو مجھے پریشانیت ہے اس نے کہا ہو 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 شکر کر اللہ دا اور خوش ہو کہ تیرے اوپر کاغذوں کا روپہوں کا ڈالروں کا کرد ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور ہر وقت جھکتے رہا کر کہ تیرے اوپر انسانوں کا کرد نہیں ہے تم نے کسی کو انسان نہیں لوٹانے میں نے کہا بابا میں تیری بات نہیں سمجھا کہہ لگا تُو نے کوئی تتل نہیں کیا کسی انسان کی جان نہیں لی ہے اگر خدا نہ خواستہ تیرے اوپر جانوں کا بوجھ ہوتا تو تُو کیسے لوٹانے تھے تحتر ہزار کشمیریوں کے قتل کا بوجھ ان کی گردن پر ہیں وہ کیسے نہ اٹھائیں گے ہمارے کسویف میں ایک شوکت صاحب تھے وہ ابتدائی قسم کا ڈینٹسٹی کا امتحان باز کر کے آئے انہوں نے ہمارے گاؤں میں کلے نہیں کھولا تو وہ مصنوعی دانت تیار کرتے تھے ڈاکٹر شوکر نے آکر یہ رسم تیہ کر دی وہاں پر اور یہ کام ہونے لگا جسے کہ میں اس کر رہا تھا یہ مصنوعی دانت لگانے کا تو وہاں ایک سردار تھے اب گاؤں کے سردار کئی قسم بھی ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں تو فلمیں دیکھ کے یا ہمارے ٹی وی کے ڈرامیں دیکھ دیکھ کر فیوڈل لارز کا ایک اور نقشہ ہے نا بابا سائن تو بابا سائن سارے نہیں ہوتے بابا سائن سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں چہتہ سائن بھی ہوتے ہیں بھائی سائن بھی ہوتے ہیں اور خالی سائن بھی ہوتے ہیں تو ایک نے لگوایا دانت پوری بیر نیچے والا بھی اور اوپر والا بھی ظاہر ہے یہ مہنگا سادہ ہے تو وہ لگوا کے وہ اپنے مزے سے گھنگتے پتے رہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم میرے پیسے ادا کر رہے اس زمانے میں کوئی ڈیر سو دو سو روپے کی حکومتہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھے اب ڈاکٹر صاحب کرد کھاتے اور وہ بابا سائن مکروز تھے تو ڈاکٹر صاحب روز تقاضہ کرتے تھے صبح صبح رہے میں اور وہ کہتے تھے میں آج دیتا ہوں میں کل دے تو ہم دیر ہی پاتے تھے اور ایک روز ڈاکٹر صاحب غصے کے عالم میں دوپیر کے وقت جبکہ ان کا سونے کا وقت تابان چلے گئے اور ان سے جا کر تو تو میں میں شروع ہو گئی کہ آپ میرے پیسے نہیں ورنہ چلی یہ ڈینچر ہے یہ بیڑ جو میں نے لگا کے لئے یہ ہی واپس کریں ان سے وہ بھی ملنا آگئے مالک تھے اسے راگے گئے اور وہ ان کی بات ماننے کے لئے تریار نہیں تھے چنانچہ ایسے ہوا کہ ان میں نے تو تو میں میں کے بعد کچھ ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد بڑی مایوسی کے عالم میں ڈاکٹر شاکر جو تھے وہ واپس اپنے کلینک پر پہنچ گئے تو میں ان کی مشینیں دیکھنے ان کے کار کردگی دیکھنے مصنوعی دانت کیسے بنتے ہیں یہ بڑے شاک سے دیکھنے جاتا تھا میں فستیر میں پڑھتا تھا جب تو انہوں نے اپنا بازو آگے کرکے کہا کہ دیکھو تمہارے بابا ساہی کے کرسوت میں اس سے اپنا کردہ مانگ لیں گیا اور اس ظالم نے کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر دندی کارس لیں جیسے کہ کتا نہیں کارتا ہے اور میرے کھون نکل لگا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے شاکر نے کہا کہ اس نے گندی بھی ان داتوں سے کٹی جو میں نے اسے بنا کر دیئے تو کرسکا کہا ہے ایک اپنا دکھ ہوتا ہے اور وہ باب کہتے ہیں اگر میں اس کو دانت نہ بنا کے دیئے ہوتے تو وہ کاش نہیں سکتا تھا آگا حشر کا بڑا توتی بولتا تھا سب فلم والے ان کے پیچے پیچے بھاگے پھٹتے تھے کہ ہمیں فلم کے لئے کچھ لکھ کریں لیکن وہ اپنی تھیٹر میں اور تھیٹر کی جندگی میں اور تھیٹر کے تصور میں اتنے محب تھے کہ وہ فلم والوں کو گاز نہیں جالتے تھے اور مختار بیگم بتاتی ہیں کہ بڑے خوش پوش تھے اور ان کو کپر سلوانے کا اور پہننے کا بڑا شوقتا بومبے کا ایک بڑا معروف دردی تھا تو انہوں نے اپنے انسور سلنے کے لئے اسے دیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے ایک ڈیٹ بتا دیں جب میں آ کر اپنا ٹرائی دے جاؤں اور پھر اگری بتا دیں جب میں آپ سے دردی نے کہا جی بہت خوب انہوں نے کوئی ڈیٹ بتا دی ہوگی اور آگا صاحب اسی ڈیٹ پر چلے گئے تو اس نے کہا جی میں نے ابھی تک کٹنگ نہیں کی میں دیکھ رہا ہوں میں ذرا غور کر رہا ہوں وہ بہت ناراض ہوئے اور آگئے واپس اس کے بعد اس نے صلائی شروع کی یا نہیں شروع کی اور اتنا یہ دے دی کہ میں اگلے ہفتے سیٹردے کے روز آپ کا صورت تیار کٹ کر دوں گا تو آگا صاحب گئے تو صورت تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ سارا آپ سندے کو آ جائیں میں سندے کو دکان کھول لوں گا اس گھر اس کے لئے وہ سندے کو گئے تو سندے کو بھی تیار نہیں گا تو وہ آتے رہے اور جاتے رہے آخر ایک روز جب انہوں نے جانا چھوڑ دیا آگا اس کی دکان پر ٹیلر مات چکے تو وہ خود سیکھے اور پیک کر کے دیا اور ان سے کہا کہ پیسے تمہارے پہنچ جائیں گے تو اب یہ پھر رشتہ شروع ہو گیا مکروز کا اور کردخا کا تو آیا ایک ہفتے کے بعد کہ جنام میرا بل ہے کہ لیکن کوئی آپ فکر نہ کریں آپ کا بل جو ہے وہ آپ کو مل جائے اب آگا صاحب کے اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے میرا اتنا قیمتی وقت رائے کیا ہے اور میں اسے چھوٹے ہی کس طرح سے پیمنٹ کر دوں تو دو تین چار پانچ چکر لگا ہے اس نے آخر وہ اس زمانے کے ایکٹور صادق کو آپ مختار میں ہم بتاتی ہیں کہ وہ بچارہ رنک کھاؤ گیا اور کہنے لگا کہ آگا صاحب آپ ایسے کریں مجھے ایک آخری وقت بتا رہیں میں آپ کو درمیان میں تنگ نہیں کروں گا تو میں این اس وقت آتا رہا ہوں آپ اپنی طرف سے تو آگا صاحب نے کہا آپ ایسے کریں ہر جمعہ رات صبح دس وجہ آ جائے کریں میری طرف سے ہی وقت مکرد ہے تو وہ بچارہ روتا پیٹا چلا گیا تو میں یہ بار بار میرا مقصد یہ بتانے سے ہے کہ خالی مکروز باری بوجھ نہیں پڑتا کرتا بھی اس جال میں اسی طرح سے پرسا ہوا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی